ہمارے لئے یہ انتہائی فخر و مسارت کا باعث ہے کہ آج کے پروگرام میں شرکت کے لئے پاکستان کے ممتاز ترین سائنس دان پروفیسر عبدالسلام یہاں تشریف لائیں پروفیسر سلام یہ فرمائیے کہ سائنس کی تھیری کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں سائنس کے ہر میدان میں اور ہر شعبے میں تھیری کی بہت اہمیت ہوتی ہے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں اگر ایک theoretical knowledge آپ کو محسوس ہو جائے پوری طرح مکمل ہو جائے تو اس سے آپ کے جتنے observations ہیں جتنے مشاہدات ہیں سب یہ جاہاں کٹھے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پیشگوئی کی طاقت جو تھیری کی ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ تھیری کو distinguish بھی کرتی ہے اس کو انتیاز بھی دیتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک قسم کی انتہائیت آ جاتی ہے لیکن یہ آپ کا کہنا درست نہیں ہے کہ ہر سبجکٹ میں تھیری اس وقت موجود ہے بہت سے سبجکٹ ایسے ہیں جو وہاں مشاہدے پر چل رہے ہیں مثلا آپ medical science کو لے لیجیے medical science اس وقت مشاہدے پر قائم ہے اس کی تھیری بہت کم ہے ہے کچھ ہے لیکن بہت rudimentary stage میں ابتدائی stage میں ہے پھر اسی طرح بائیولوجی کو لے لیجیے بائیولوجی میں اس وقت تھیری کے خاص طور پر دماغ کے متعلق جتنے بھی چیزیں چل رہی ہیں ان میں تھیری کے متعلق بہت کم حصہ پایا جاتا ہے مختلف ان کی تھیری سے ہیں جب سے لڑ رہی ہیں لیکن وہ آخر کے اوپر اس وقت physics اور mathematics کی جو شکل ہے وہ آخری شکل ہے حتمی شکل ہے اس تھیری کے لحاظ سے اس لیے اس مضمون سے آپ یہ extrapolate نہیں کر سکتے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضروری ہے کہ ہر سبجکٹ میں تھیری پیدا ہو اس وقت تھیری کے روڈیمنٹری اتدائی شکل ہے لیکن سائنس کی تھیری اور دیگر قسم کی تھیریز میں ایک بنیادی فرق ہے اس کی آپ وضاحت کرنا چاہیں گے یہ تھیری کے مطالق میں ارس کیا ہے کہ وہ پاپر صاحب کی تھیری یہ ہے پاپر تھیری میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک تھیری فالسیفائی نہ ہو سکی اس کو غلط نہ ثابت کیا جا سکی اس وقت تک سائنس کا انتہائی نقطہ پیدا نہیں ہو سکتا سو اس کے لحاظ سے تھیری کی اہمیت یہ ہے کہ تھیری کے ذریعے سے مذریاتی ذریعے سے آپ فالسیفائی کر سکتے ہیں ایک مذریے کو اس میں آپ اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے اب یہ بہت لمحے مصنیلہ ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے لیکن کارل پاپر کی تھیری جو ہے میں تھیری کہہ رہا ہوں لیکن کارل پاپر کا نظریہ جو ہے وہ بہت مشہور نظریہ ہے جسے ویسٹ میں بہت مقبولیت کی نگاست دیکھا جاتا ہے آپ کی تھیری آف ویکن الیکٹر مگنٹک انٹریکشنز فیزکس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے آپ نے اس سے پہلے فالسیفیکیشن کی بات بھی کی ہے آپ کی تھیری میں فالسیفیکیشن کی گنجائش ہے بلکل ہے اور وہ کہاں ہے بلکل ہے اس میں سب سے زیادہ جو گنجائش یہ ہے فالسیفیکیشن تو اس نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور اس میں تھیری چلتی ہے لیکن اس کے ایکسٹینشن کی ابھی بہت کنجائش ہے ایکسٹینشن تو میں مراد یہ ہے کہ اس تھیری میں بہت سے چیزیں ہیں مثل سائنس کوئر تیٹا ہے جو اس وقت ایک پیرامیٹر کی شکل لگتا ہے اس کو آپ تجربے سے مات کے اس کے اندر تھیری میں داخل کرتے ہیں اب اس کی اصلی وجہ کیا ہے اس سائنس کوئر تیٹا کی اس کی وہ شکل جو ہے پوائنٹ ٹو تری زیرو جتنے میں اس کی قیمت ہے وہ کیسے بنی یہ کیسے ہوا یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی متعلق آپ کہہ نہیں سکتے اس وقت اس کے علاوہ اور ایکسٹینشن ہیں مثلا رائٹ ہنڈ کرنٹس ہیں ان کا وجود پایا جانا اور ان کا اس تھیری میں فٹ ہونا یہ ایک نحایت بنیادی مصولہ ہے اس کے علاوہ سوپر سیمیٹری کی بات ہے سوپر سیمیٹری کا نظریہ اس میں چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ سب چیزیں ہیں جن کے تعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تو یہ بعد میں ایکسپیرمنٹس بتائیں گے کہ ان میں چیزوں کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بعد پھر نئی تھیری بنے گی ماشاءاللہ اگر رائٹ ہنڈ کرنٹس دریافت ہوئے یا ہگز پارٹیکل نہ ملا یا ریڈیٹیو کریکشنز آپ کی تھیری کے مطابق نہ ہوئے یا کسی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کی تھیری نامکمل ہے یا غلط ہے تو ذاتی طور پر آپ کیا محسوس کریں گے اب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں نامکمل ایک بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ نامکمل ہے یہ تھیری اس وقت نامکمل شکل میں ہے اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں آپ نے غلط کا لفظ استعمال فرمایا غلط کے بارے میں یہ ہے کہ مجھے اس سے بڑا تاجب بھی ہوگا اور وہ آئینسٹین سے دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کی تھیری اگر غلط ثالث ہوئی تو پھر کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھ گیا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نہایت اہم موقع کو ہاتھ سے جانے دی اہم موقع کے مراد اس کی یہ تھی کہ اس تیرے کے صحیح ثابت ہونا انہوں نے اتنا یقین تھا کہ یہ صحیح ثابت ہوگی ہے اور صحیح ثابت ہو رہی ہے تو غلط ہونا جو ہے وہ تو بڑی ضبردست بات ہے اس سے ایک مکمل طور پر غلطی تو ایک بہت زیادہ ضروری بات سمجھی جائے گی سائنس کی زمین میں لیکن نامکمل ہونا یہ درست ہے نامکمل تو آج ہم مانتے ہیں کہ یہ تھیری نامکمل ہے اور اس کی شکر ورسن رائٹنٹ کرنس کے دریافت جو ہوگی وہ اس کے نامکمل ہونے پر دلیل ہے اور اس کو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے لیکن کس انرجی پر ہوگی یہ انرجی ایک ہزار گناہ آج کی انرجی سے زیادہ ہوگی م نامکني موسیقی